مرہ رجلہ نے علاق کریا ہاں بچھئی امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کا حال بیان کیا ہاں دو بندے مصابے راستے میں چلے جا رہے تھے ہیں ایک بسی کے قریب سے گدرے ہیں بسی والوں نے روک لیا ہاں ہمارا ارس اور ملہ دربار پہ لگا ہوا ہے ارس اور ملے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گدرے ہیں جتنے جاں کر دربار کے نام کی نظر و نیاز نہ دے ہم اسے جانے نہیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک بردے سی بندہ کہنے لگا ہاں لے سیندی شہیون میرے پاس کوئی چید نہیں ہے بستی والوں مجھے جانے دو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بستی والے کہنے لگے ہیں قریب ولو زبابا ایک مکھی پگڑ کر مار کر دربار کے نام پر دے دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے اگر ایک مکھی بھی تونے دربار کے نام پر نہ دی ہم تیرے ٹکڑے کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستی والے کہنے لگے دوسرے بندے کھڑ دیں گے بستی والے کہنے لگے دوسرے بندے کھڑ دیں گے دوسرے بندے نے کہا آیا اس سے کامت کا نمونہ ہے جان کے ٹکڑے کروا دوں گا ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے جان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے ایماندار مبہد کہنے لگا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بستی والے نے بندے کو کتل کر دیا کاتا روح جو بندہ مکھی دے کر جان بچا کر چلا گیا تھا آخر ایک دن تو موت دونی تھی کب اس بندے پر موت آئی داخل النار شرق پر موت آئنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے جہنمی بن گیا جس بندے نے چان کے ٹکڑے کروا دیے ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی شہید ہونے کے بعد تا خدر جنار اس اجتماع کے حوالے سے عام مباہدین سے میں کیا عاد و پیمان لینا چاہتا ہوں کہ جب بھی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع بن گیا ہم اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہیں گے لیکن شرق کرنے کے لئے تیار دوسری مثال یہ میرے سامنے سولما پرہ رب العالمین کی لاریب کتاب صورت کا نام صورت تاہا رب العالمین نے منظر بیان فرمایا قَالُوا اِمَّا قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا انْ تُلْقِيَا وَاِمَّا قَالُوا يَا مَا لَمَا 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 لَكَا حضرت آپ پہل کریں اگر آپ پہل نہیں کرتے پھر ہمیں اجازت دیں ہم پہل کرنا چاہتے ہیں ہمارے ماحول میں پہل کرنے کی دعوت دینا یہ عدب سمجھا جاتا ہے دستر خان بچا ہوا ہے ہم نے بزرگ کو کہا آپ پہلے بسم اللہ کریں آپ شروع کریں گاڑی میں سوار ہونے لگے جو ہم میں سے بڑی عمر والا تھا ہم نے اس سے اپیل کی پہلے آپ اس شروع پر تشریف رکھیں یہ پہل کرنے کی دعوت عدب سمجھا جاتا ہے جادوگروں نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کیا اللہ نے پیغمبر کا عدب کرنے کی وجہ سے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کانبل الکو میں پہل نہیں کرتا تم پہل کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل اس لیے نہیں کی اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کی وحی نہیں آئی تھی تم پہل کرو قرآن پاک کے الفاظ فائزہ ہے